اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے آج میں بنا رہی ہوں ریسٹرن اسٹرائل جو ہم ہائی وے وغیرہ پہ جا کے کھاتے ہیں مٹن چرسی کڑھائی آپ اسے بولنے مٹن کوئی لکڑھائی بولنے آپ کچھ بھی بولیں مگر اس کا میں گارنٹی لیتی ہوں کہ ٹیسٹ اس کا بہت ہی زبردست آنے والا ہے اگر تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سیم یہی ریسپی ٹرائے کی تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک پتیلا لیا تھا چولے پہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے دو کپ آئل دالنا ہے اور آئل کو ہمیں اچھی طریقے سے گرم کرنا ہے مٹن جو تھا میرا وہ دو کلو تھا اس لیے میں یہاں پہ دو کپ آئل لے رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے ہم نے گرم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں لہسن ایٹ کرنا ہے اچھا لہسن کو میں نے یہاں پہ جو پورے ایک لہسن ہوتا ہے ہمارا وہ ہم نے باریک کٹ کر لیا تھا اور وہ اب اس میں دال کے ہمیں اچھے طریقے سے لہسن کو گولڈن براؤن کرنا ہے اور جیسے ہی یہاں پہ دیکھئے دو منٹ بار میرا لہسن براؤن ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے دو کلو گوش لیا تھا مٹن کا دیکھئے اس کو میں نے دھو کے چھنے میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی ڈرین آؤٹ ہو جائے اور اب گولڈن براؤن لہسن ہو گیا تھا تو میں نے اس میں گوشت آئٹ کیا ہے اور اب گوشت کو ہم نے پانچ منٹ تک تیز فلم پہ اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ گوشت اپنا کلر چینج کر لیا اور گوشت جو پانی چھوڑے گا وہ بھی اس کا خوشک ہو جائے تو یہ دیکھئے پانچ منٹ بعد الحمدللہ گوشت پہ کتنا زبردست گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو میں آپ کو قریب سے دیکھاتے ہوں دیکھئے گولڈن براؤن کتنا زبردست کلر گوشت پہ آ گیا ہے اب ہم نے اس میں آگے ٹیمارٹر ایٹ کہنے دو کلو گوشت میں ہم نے یہاں پہ تین پاؤ ٹیمارٹر میں ایٹ کر رہی ہوں ٹیمارٹر کو میں دیکھئے بچ اس پہ پورے گوشت پہ اپنے مٹن پہ اس طرح بچھا دوں گی بیچ میں سے دو ٹیمارٹر کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر کے اس کو اس طرح ہم نے بچھا دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے فلیم کو میڈیم تو لو کر کے تقریباً 20 منٹ تک ٹیمارٹروں کو گلنے تک ہم نے پکانا ہے تو یہ دیکھئے میں 20 منٹ بعد آپ کو دکھانا ہوں ٹیمارٹر جو تھے میرے اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے تھے ان کی ہم نے سکن کو ریموو کرنا ہے اور اب ہم نے سکن ریموو کرنے کے بعد ہم ٹیمارٹروں کو اچھے طریقے سے بھونیں گے یہاں پہ دیکھئے ٹیمارٹروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا اور مٹن اگر آپ کا اچھا ہو تو وہ گلنے میں اتنا ٹائم نہیں لیتا وہ ٹیمارٹر کے اسی پانی میں مٹن گل جائے گا تو دیکھئے بس میں 5 منٹ تک اسے اگین تیز آنچ پہ پکاؤں گی اور مٹن ہمارا میں اس کو میڈیم تو لو فلیم پہ میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ گل جائے اب میں سپائسز کی طرف جاتی ہوں دیکھئے سپائسز میں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں میں نے سارے سپائسز آئٹ کیے ہیں آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا سپائسز تھے بس اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بھوننا ہے سپائسز دالنے کے بعد اور اس کو ہم نے دموالی آنچ پہ چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھی طریقے سے گوش کے اندر سپائسز کا ہمارا ٹیسٹ آجے دیکھئے سپائسز میں میں نے یہاں پہ ایک چمچ میں نے اس میں لیا تھا کڑائی مسالہ ہے میں نے ایک چمچ کٹیوی لال میرچے میں نے اس میں ایٹ کیا تھا آدھا چمچ میں نے اس میں گرم مسالہ ایٹ کیا ہے اور آگے میں اس میں ایٹ کروں گی نمک اس میں ہم نے ایٹ کیا ہے تقریباً آپ نے اکارڈنگ ٹو یار ٹیسٹ ایٹ کرنا ہے نمک میں یہاں پہ آدھا چمچ نمک ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ زیرا ایٹ کرنا ہے اچھا زیرا بھی میں نے زیادہ ایٹ نہیں کیا آدھا چمچ بس ہم نے زیرا ایٹ کرنا ہے بہت ہی مائنر سے سپائسز کے ساتھ یہ بنے گی دیکھیں یہاں پہ کلونجی میں نے ایٹ کی ہے اور یہ سارے سپائسز میں نے آپ کو پہلے دکھا دیئے تھے اس میں ایٹ کیے ہیں اور اب اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بھون کے پانچ منٹ تک اسے ڈھکے ہلکی آج پہ پکانا ہے تاکہ ہمارے سپائسز اچھے سے ہمارے مسالے پہ لگ جائیں میں آفٹر فائف منٹس آپ کو دکھاتی ہوں کہ کڑھائی الحمدلیلہ میری دیکھیں یہاں پہ رائیڈی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ کا آپ کا اندازہ ہو رہا ہو گا اس کے لکھ سے یہ بہت ہی مزیدار سی مائنر سی سپائسز سے بننے والی ریسپی ہے اب میں نے کیا کیا تھا ایک پتیلی کا ڈھکن چھوٹا سا کوئی لیا تھا وہ میں نے رکھا ہے کوئیلے کو میں نے گرم کر لیا تھا اور وہ میں نے اس پہ رکھا ہے تاکہ اس میں سموکی سا فلیور آجائے اور اس پہ میں بس تھوڑا سا آئل یہ گھی دال کے اس کو میں ڈھکے رکھ دوں گی دو منٹ کے لیے تاکہ ہمارے کڑھائی میں جو ہے فلیور آجائے سموکی سا اچھا جی اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز تھوڑی سے بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی تو کینڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر مجھے کومنٹ لازمی کیجئے تو دیکھئے الحمدللہ کڑھائی میری ریڈی تھی میں نے اسے سرونگ کے لیے نکال دیا تھا اچھا جی میں نے اسے سرف کیا تھا باری کٹے ویڈ ادرک تھی میرے پاس اور دھنیا تھا اس کو میں نے دھو کے چاپ کر لیا تھا اور یہ ہری میرچوں سے میں نے اسے سرف کیا تھا یہ اتنے مزے کی بنتی ہے اور اتنے لیس سپائسز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں اگر پیشنٹ ہو کوئی بزرگ ہو وہ اسے آرام سے کھا سکتے ہیں آپ نے میری یہ ویڈیو ریسپی لازمی ٹرائے کرنی ہے مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دینا ہے میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملوں گی جب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ